آج میں نے فرس ٹائم اپنے کبوتر باہر نکالے ہیں میرے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائے تھے کہ یہ نئے لائے تھے یہ سارے میں نے دس بارہ کبوتر آج باہر نکالے ہوئی ہیں یہ سارے ہی نئے ہیں یہ جو کبوتر نیچے بیٹھا ہوگا ہے یہ والا یہ ابھی بھی یہ مجھ سے اڑ گیا تھا میرے سے ہی اڑ گیا تھا بڑا گوم گوم کے آیا ہے واپس بہت اچھا کبوتر ہے ملکیوں والا ہے کبوتر کو ٹرین کرنا ہو تو اس کو پنیرے کے اوپر چھوڑ دیں اس کو چھڑے نا ایک دو دن اس کو بیٹھنے دے پنیرے کے اوپر اس کو گھر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنا گھر کے اپنے گھر کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ لیتا ہے یہ دیکھیں میرے سارے نئے کبوتر میں نے یہ نیا سیٹ اپ بنایا تھا آج دس بارہ کبوتر میں نے یہ باہر چھوڑے ہوئے ہیں ایک پتھا تھا وہ بھی اڑ گیا تھا وہ پھر کے واپس آیا ہے بہت ہوتا چلا گیا تھا جو جو ایک دفعہ چکر لگا لے گا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جائے گا ٹرین ہو جائے گا نیک کبوتروں کو آپ باہر نکالیں لیکن ان کو چھیڑے نہیں بیٹھنے دیں ان کو باہر خود اڑتے ہیں اپنی مرضی سے اڑیں لیکن جائیں گے نہیں انشاءاللہ اگر آپ خود اڑائیں گے تو پھر ایک بھی نہیں گھر آئے گا ان کو بیٹھنے دیں باہر پنجرے کے اوپر دو تین دن چار دن پانچ دن دیکھیں اس کی پوزیشن دیکھیں وہ اپنا گھر پہ چان لے گا اس کے بعد آپ اس کو اڑا سکتے ہیں کہ ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں میرے یہ سارے نیک بوتر تھے پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ یہ میں نئے لے کے آیا ہوں آدھے کبوتر تو میرے ضائع ہو گئے ہیں بہت اچھے اچھے مار گئے ہیں بیماری آئی ہوئی تھی یہ میرے پڑوس میں بھی کبوتر ہے ان کی بیماری آئی ہے ان کے تقریباً آدھا پنجرہ خالی ہو گیا تقریباً چالیس پچاس کبوتر ان کا مر آئے پچیس سے تیس تک تو میرے بھی مار گئے ہیں لیکن ایک سے ایک اچھا کبوتر مڑا ہے پروازی کبوتر یہ میرے پاس سارے اڑنے والے ہیں جھوڑو مالا ایک بھی نہیں ہیں کچھ کو یہ میں نے پرپٹی دی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ اگلے مہینے تک یہ ثابت ہو جائیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ باہر نکالوں گا یہ سارے باہر نکالنے والے ہیں ابھی میرے پاس کبوتر تھوڑے رہ گئے ہیں چالیس پچاس ایک ہوگا یہ تقریباً یہ دیتے ہیں یہ کسی کا کبوتر آیا ہے کالا میلا کبوتر ہے موسیقی